نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فویلن پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبونا وہ لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بے ایدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے ثم پھر یقولونا وہ کہتے ہیں ہادا یہ من سے اند پاس اللہ اللہ کے ہے من اند اللہ اللہ کے پاس سے ہے لیشترو تاکہ وہ بیچیں بھی اس کو فمنن پیسوں میں قلیلن تھوڑے فویلن پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اور ویلن ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مممہ اس میں سے جو یک سیبون وہ کماتے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا چھوے گی ہم کو النار آگ الا مگر ایاماً دن معدودہ گنے چنے قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا بنا لیا تم نے انداللہ اللہ کے پاس اہدن کوئی اہد فلن تو ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ اہدہ اپنا اہد ام یا تقولون تم کہتے ہو علاللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم علم رکھتے تم جانتے بلا کیوں نہیں من جس نے کسبہ کمائی سیئتن برائی و احاطت اور گھیر لیا بہی اس کو خطیعتہ اس کی خطانے فعلائے کا تو یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں واللدین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے السالحات نیک اچھے اولائے کا یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں جنت کے ساتھی ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں جی الفاظ کی وضاحت فویلن پس ہلاکت ہے بربادی ہے ویل جو ہے ہلاکت کے لئے استعمال ہوتا ہے خرابی تباہی افسوس عموماً حسرت کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے حدیث کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے فویلن للذین تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے یکتبون الكتابہ جو لکھتے ہیں کتاب کن کی طرف اشارہ ہے یہود کی طرف اور یہود میں سے کن کی طرف علماء کی طرف جو لکھتے ہیں الكتاب کتاب ویسے تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں بک کو کہتے ہیں لیکن کسی بھی piece of writing کے لئے لفظ کتاب استعمال ہو جاتا ہے اشارہ ہے ان فتو کی طرف جن کے علماء لکھا کرتے تھے بِعَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے سممہ پھر يَقُولُونَ حازہ یہ یہ کیا الكتاب یا فتو کہاں سے ہیں من اندللہ اللہ کی طرف سے لکھتے خود ہیں نام اللہ کے لگا دیتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں لیش ترو تاکہ بیچیں بِحِ اس کو کس کو الكتاب کو کیسے سمنن قلیلہ تھوڑے پیسوں کے عوض تھوڑی سی قیمت کے عوض یعنی اس پر کچھ مال معاوضہ لے لیں لوگوں کو خوش کر کے کچھ نظرانے وصول کر لیں فَوَيْلُ اللَّهُمْ پس ہلاکت ہے ان کے لیے کن کے لیے ان کے علماء کے لیے مِمَّا اس میں سے جو قَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں نے لکھا کیا لکھا الكتاب وَوَيْلُ اللَّهُمْ اور ہلاکت ہے ان کے لیے مِمَّا یقصِبُون اس میں سے جو وہ کمائی کرتے ہیں یقصِبُون کا روٹ کیا ہے کاف سین بے کسب کمانا نفع یا فائدے کے لیے کچھ کام کرنا خواہی اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو یعنی کوئی پیسے جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر علاقت ہے وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں ان کے عوام کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَ النَّار هرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ تَمَسَّنَا مِیم سین سین مس مس کس کو کہتے ہیں جسم کو چھونا تَچھ کرنا نہیں چھوئے گی ہم کو آگ اللہ مگر ایامن کس کی جمع ہے یوم کی ایامن دن مادودہ گنے چنے مادودہ این دال دال عدد عدد کس کو کہتے ہیں گنتی کو تو مادود کیا ہوا گنی ہوئی چیز قُل کہہ دیجئے اتخص تم کیا بنا لیا تم نے کیا لے رکھا ہے تم نے تم کس نے یہ بات کہنے والوں نے انداللہ اللہ کے پاس کیا اہدن کوئی وعدہ کیا اللہ کے پاس تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے فَلَن تو ہرگز نہیں يُخْلِفَ اللَّهُ خلاف کرے گا اللہ اہدہو اپنے اہد کو پھر اللہ اپنے اہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا اَمْ يَا تَقُولُونَ تم کہتے ہو اَلَلَّهِ اللہ کے بارے میں مَا جُو لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے تم نہیں علم رکھتے بَلَا کیوں نہیں مَن جس نے قَسَبَا کَمَائِ سَيِّئَةً کوئی بُرَائِ سَيِّئَةً کا روڑ جو ہے سین واؤ حمزہ ہے سوء بدصورت ہونا ناغوار ہونا سوء کا مطلب ہوتا ہے عموماً ظاہری بدصورتے کے لئے یا مانوی خرابی دونوں کے لئے آتا ہے وہ بُرَائِ جو کسی چیز کی اندر ہو جس نے کمائی کوئی بُرَائِ وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا احاطہ کر لیا بِهِ اس کو خَتِعَتُهُ اس کی خطانے خطیعہ کا جو روٹ ہے خِعَ توئے حمزہ ہے خطہ خطہ کس کو کہتے ہیں غلطی کو اصل مقام سے ہٹ جانا یا اصل مقصد سے ہٹ جانا سیئے ہی کی طرح ہے اصل میں فَأُلَائِكَ تو یہ لوگ یہ کون لوگ کس کی طرف اشارہ ہے جو برا کام کریں اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے اولائقہ اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے شلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بہت سارے تو بچارے انپڑھ لوگ ہیں کن میں سے یہود میں سے ان کے انپڑھ ہونے کی دلیل کیا ہے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب ان کو کتاب کا علم ہی نہیں اچھا ہمارے ہاں لیٹریٹ ہونے کی دلیل کیا ہے لیٹریٹ کس کو کہتے ہیں اور اللیٹریٹ کس کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو دنیا بھر میں یہی دیفنیشن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی دیفنیشن مختلف ہے اللہ تعالیٰ کا میار اور کرائٹیریا مختلف ہے وہاں کون الْلِٹریٹ ہے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب جو کتاب کا علم نہیں رکھتا تو آپ دیکھئے کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کتاب نہیں جانتے تھے تو ہمارا حال کیا ہے آج ہم میں سے کتنے پرسنٹ لٹریٹ ہیں پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے ساری خرابیاں آتی ہی اس سے ہیں جب علم نہیں ہوتا وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ ان میں سے بہت سارے تو کتاب کے بارے میں علمی نہیں رکھتے خود کچھ خبر ہی نہیں ان کا دین کس پر مبنی ہے اللہ امانی مگر خواہشات پر عرضوں پر تمناوں پر کون سی تمنایں تھی ان کی وہ جھوٹے قصے کہانیاں تھے جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے ستستی نجات کے مقدس نسخے تھے کشتونیں ٹوٹکے تھے ابن عباس کہتے ہیں اکاذیب مختلقہ سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقلید اکاذیب مختلقہ مختلقہ ہوتا ہے گھڑی ہوئی اکاذیب مختلقہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئے تھے اور وہ کیا تھے مثلا وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں یہود ہیں اس لئے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے ان کو اپنی نسلی برطری کا بہت احساس تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اپنی قومیت پہ بڑا فخر تھا کہ ہم قوم یہود ہیں پھر کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں والا ہمیں کیوں آگ میں پھینکے گا جیسے آگے آتا ہے نا ہمیں تو آگ بس چند ہی دن چھوے گی اول تو ہم نے جانا ہی نہیں اور اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن ہی ہمیں لگے گی اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے اسی طرح اور بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے اندر موجود تھیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ہم اللہ کی اولاد ہیں نعوذ باللہ ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں نسلی فخر قومی فخر ہم بخشے بخش آئے ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے عوام میں موجود تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں صرف اسی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا انہم اللہ یظنون اور یہ لوگ محض گمان رکھ رہے ہیں یہ صرف ان کے اپنے خیال ہیں ان کی خوش فہمیاں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ سب بھی کیوں ہوا تھا کتاب سے مو مورنے کی وجہ سے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے جی یہاں اللہ زینہ سے مراد ان کے علماء ہیں ان کے علماء کیا کرتے تھے کتاب یعنی فتوے اپنے ہاتھ سے لکھتے تورات کی تفسیریں لکھتے مختلف قسم کی باتیں لکھتے سُمَّ يَكُولُونَ لِكْنے کے بعد لوگوں کو کیا بتاتے حَادَ مِنِنْ دِلَّهِ یہ اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کا حکم مان لو یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کے پیش کرتے ریلیجس ایکسپلائٹیشن لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے لوگ کیوں ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے لوگ کیوں بے وقوف بن جاتے تھے علم جو نہیں رکھتے تھے ایسا کیوں کرتے تھے وہ لِيَشْتَرُ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کی وجہ سے کچھ پیسے حاصل کر لیں یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کی مرضی کا لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتے خود ساختہ باتوں کو دین کہتے اسے لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں مسئلہ نہگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا کسی سے کوئی جرم ہو جاتا اب کیا ہوتا وہ ان کے علماء کے پاس آتا اور آ کر بتاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیا میری معافی ہو جائے گی یا یہ کہ بساوقات اس پر کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو وہ آ کے مسئلہ پوچھتا اب دیکھیں نا ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نے غلطی کی ہے آپ یہ کہنا شروع کر دیں نہیں نہیں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں اور صرف اس لئے کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے یا اس سے ملنے والا کچھ فائدہ رک نہ جائے تو اس کی مرضی اور اس کی پسند کی بات کر دینا یہ کیا تھا دراصل دین میں منمانی کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مرضی کے فتوے لکھتے لوگوں کی مرضی کی باتیں لکھتے تاکہ کچھ پیسے حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلُ اللَّهُمْ فَسْ حَلَاکَتْ ہے ان کے لیے مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا جو تعویلات کی جو اجتہادات کی جو غلط قسم کے تھے وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں جو پیسے وہ کمارے ہیں جو دنیا وہ بنا رہے ہیں یہ دنیا ان کے کسی کام نہ آئے گی یہی دنیا ان کو لے ڈوبے گی یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی وَقَالُ اور وہ کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامَ مَّا دُودَا ہمیں ہرگز آگ نہ چھوے گی مگر چند دن گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل آپ ذرا ان سے پوچھئے اَتَّخَسْتُ مِنْدَ اللَّهِ عَادَنَ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہاں بالکل تمہیں آگ نہیں چھوے گی تم نہیں جانے کے آگ میں اگر ایسی کوئی بات ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدَهُ پھر اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ أَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں محض لاعلمی کی باتیں کر رہے ہو جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہوتا تو پھر کوئی بھی شاہ جہنم میں نہ جاتا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کی مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جس نے کوئی برائی کمائی سیئیہ کس کو کہتے ہیں برائی کو یعنی جس نے کوئی غلطی کی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ اس غلطی سے پھر وہ نکلا نہیں معافی نہیں مانگی بلکہ کیا کیا اس غلطی میں گھر گیا اس دلدل میں پھنس گیا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اسی دلدل میں اس کی موت آئی تو کہاں جا گرہ جہنم میں کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَنْ جَا بِسْسَيِّئَةِكَ فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ جو شخص برائی لے کر آئے گا وہ الٹے مو جہنم میں پھنکا جائے گا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے برقص جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ جنت والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں قرآن پاک کا طریقہ کیا ہے ایک طرف ایک جگہ جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی دوسری طرف کس کی بات ہوتی ہے جنت کی خوشخبری آتی کچھ اور تفسیری پہلو ابھی رہتے ہیں ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی میں نے ایک طرح کا ابھی خلاصہ یہ کیا ہے ثُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَتَمَ اللَّهُ عَلَا قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی خَتَمَ اللَّهُ عَلَا قُلُوبِهِمْ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کفر کیا تھا خَتَمَ اللَّهُ عَلَا قُلُوبِهِمْ کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھئے کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا کہ جب اللہ انہیں مور لگا دی تو پھر ان بچاروں کا کیا قصور لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی ہیلہ سازی کی ٹالمٹول کی بات ماننا ہی نہیں چاہی تو ان کے دل پھر کیا ہوئے سخت ہو گئے جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی نتیجہ کیا نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَحُونَ تَسْبِحَهُمْ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں اچھا پتھر کس سے بنتا ہے ذرے سے ذرات مل کے پتھر بناتے نا ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں ایٹم کہتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایٹم ایک سالیڈ چیز ہے یا ایک حرکت کرنے والی چیز ہے ایٹم میں حرکت ہے نا ایٹم میں کیا کچھ ہے الیکٹرون ہے پروٹون ہے ہم جی تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تو سالیڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر حرکت ہے گھوم رہے ہیں وہ الیکٹرونز اسی گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے وَإِمْ مِنْ شَيْئِنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریہ لیں اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی جو ایک بنبناہٹ کی طرح تھی کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے آپ کو ہوتی ہے نا کہیں بھی چلے جائیں بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دیتی ہے تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی ہے بہرحال فضاء کے اندر کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے انتہائی خاموشی میں بھی ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے ہم محسوس کرتے مگر ہمیں نہیں معلوم کی سب ہو کیا رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہو سکتا ہے جہری طور پر نہ بھی ہو سرری طور پر سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے سٹیشنری موومنٹ ہے یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے سبیر نام کے اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے اور پیچھے آپ نے پڑھاتا تھا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص حق کے ساتھ حجرِ اسود کو بوسا دے گا قیامت کے دن حجرِ اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجرِ اسود کو قیامت کے دن دو آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسا دیا ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجدِ نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا کروسٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے تو درخت کے تنے کو کٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لئے حکم دیا تو آپ کو معلوم ہے یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کی حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر تیار کرو بہرحال جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگیں اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا حدیث کی کتاب میں آتا ہے یَئِنُّ أَنِيْنَنْ آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے اس ممبر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا کہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہیں ہماری جو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی یوم اذن تحدث اخبار رہا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے یہ زمین کی بھی خبریں ہوں گی پھر اسی طرح آل فیرون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی لیکن ایک نیک شخص کے دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ شکر اب بلاج سے جان چھوٹی یا یہ کہ لوگ روئیں گے اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین یا آسمان یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے ہم سب کو اس کے بارے میں کانشنس ہونا چاہیے کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں صرف لوگوں کے سامنے تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں شیطان کو بھی پیچھے چھوٹ جائیں برائیوں میں اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ لیکن یاد رکھئے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپا کے بھی بچ نہیں سکتا آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی ہیں اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی دیکھو ان کو تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا اور انسانوں کو پتھر سے بھی بتر قرار دیا جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا ونتوب